بکتوں میں آپ کو شادر پرام کرتا ہوں یہ ماں تارہ تارہی یترہ کا پارٹھڑ ہے انیس جولائی کی گات کو ہم یہیں کو کہتے ابیناس گانا جی نے یعنی پوجیاریز ہیں یہاں کے مندر کے انہوں نے ہماری گہنے کی بیوستہ کی تھی یہ آگے آگے جا گئے ہمارے اب آج صبح 20 جولائی کو دوہزار بیس میں ہم ابیناس جی کے ساتھ گنگا ندی سنان کرنے جا گئے ہیں رشی کلیہ ندی میں سنان کرنے جا گئے ہیں رشی کلیہ ندی کے بارے میں میں بھی آپ کو آگے بتاؤں گا ابیناس جی نے ہمارے لئے بہت کشٹ اٹھائے میں ہمارے آج سکتی سے پراتھنا کرتا ہوں ان کو ہمیں سپرشن اور سوشت رکھیں یہ دیکھیں اب ہمیں رشی کلیہ ندی تک لے جا گئے ہیں آپ بھی دیکھ لیجئے اب جانتے ہیں رشی کلیہ ندی کا ندی کے بارے میں رشی کلیہ ندی پوریشہ راج کی پرمک ندیوں میں سے ایک ندی ہے رشی کلیہ کا ادھگم اسٹر پوروی کھاٹ شنی کی درنگ باری پہاڑیوں سے لگ پک ہزار میٹر کی اچائی پہ ہوتا ہے جس اسٹان سے ندی کا ادھگم ہوتا ہے درنگ باری کو رشیہ کا کشپیر کہا جاتا ہے یہ تو اس کی بھوگلے کے سطحی تھی یہ اب بنگال کی کھاڑی سے ملتے ہیں رشی کلیہ ندی کا دوسرا نام رشی کلیہ ندی سرسوتی بھی ہے اس ندی کے بارے میں اور بات کروں میں تو سمرات اصوک کا احتحاصی روپ سے پرشد جوگڑا سلالیک جوگڑا سلالیک اور پورٹ ندی وشی کلیہ جسے گگوید میں گنگائی جیشٹ بھگنی یعنی گنگا کی بڑی پہن کے روپ میں جانا چاہتا ہے اور جس ندی کا وگوید میں ورنن ہو اس کا دھارمک اور احتحاصی مہتو تو نشت روپ سے بڑھ ہی جاتا ہے تو آپ جرور اپنے جیونکال میں ایک بار مات دارہ تارنے کے درسن کے لئے یہاں آئیں اور یہیں اس پویتر ندی میں سنان کر کے ماں کے درسن کی جیوہ اب اس ندی سے ماں تارے تارنے کا ندی کے ٹٹ سے اس گھاڑ سے ماں تارے تارنے کے مندر دکھائی دیکھتا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو دکھاؤں اور ہمارے ابھیناس جی کو آپ نے دیکھا ہی پیچھے اس طرح سے پانی میں تیر گئے تھے ایک خوشل شمر ہے وہ تیراک ہے یہ دیکھتا ہوں وہ جن کرتا ہوں ماں تارے تارنے کا مندر کی وال دکھائی دیکھتا ہے لیکن اوپر مندر سے نیچے اسی کلیا ندی دکھائی دیکھتا ہے اب تو اب سنان کے بعد ہم ماں کے بھیروں کی درسن کر رہے ہیں یہ جو بھیروں ہیں یہ چھوٹی بہن تارنے کے بھیروں ہیں ان کا نام شاستروں کے نشار اودیشور اور اتکیشور بھیروں ہے جبکہ یہاں لوگ اسے خجیشور مہادیب کے نام سے جانتے ہیں شاون کے اس پوچھتر مہا میں شیو کے بھیروں کی درسن کرنا اتی شب مانا جاتا ہے تو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ درسن کیجئے کیونکہ جہاں سکتی پیٹھ ہے وہاں بھیروں کا ہونا نچت ہے ایسا ہمارے شاستروں میں لکھا ہے تو کیونکہ ہم نیگات کو درسن کر لیے تھے بھیروں کے میرے پارٹ ٹو ویڈیو میں دیکھا ہوگا آپ نے اس لئے ہم سے بھی دوبارہ سے درسن کرنا ماں تاڑھن کے بھیروں سومیشور اور تمکیشور مہادیب کے پاس آگئے ہیں ان کو پنچیشور کے مہادیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مہاں تاڑھن کے بھیروں سومیشور اور تمکیشور مہادیب کے پاس آگئے ہیں ان کو پنچیشور کے مہادیب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تکریشور پاہ ڈے گھر تکریش disorder موسیقی یہ ہے شومیشوار مہدیب تو آپ لوگوں کو ایسے ہی دیکھنا پڑے گا کیونکہ اندر لائٹ نہیں ہے نماشی پہلے پندیٹ جی تھی اب ہم لوگ آئے ہیں ابھیناس جی اور ہم لوگ اندر آگئے ہیں گرب گرب میں تو یہ یہ ابھی بات کی بنائی ہوئی ہے یہ پہلے سے یہ یہ پراشین ہے نا ہونکہ ہے ہاں ہونکہ وہ ماندیر کا مرتفی ہے ابھی یہ جو ماندیر بن جائے گا پھر یہ دوبارہ ایسا ٹاپیک ہوئے گے اس کو ایک ہوا ہے یہ جلدی آتا ہے ترسل اللہ ماتھ ہے یہ بہت اچھی ہے تارمی کے بہروں کا نمہ ہے آپ ایک نیا بن جائے ملتے آپ نے دیکھئے باتیں یہ ہے پانچ مالے بھائیان بھائی اس طرح سے میں چلو لکھ جگہ ہے تو دیکھائیں ملتے 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 پانچ مال ملتے 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 شب ملتے شیف یہ شویمبو ہے جمین سے اپنے آپ نکلے گا مہاک پالی سمپدے شیرو جا ٹال مستونا کرا لبالا پتکا مٹیش بہت 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 مرت گئی مٹیش بہت مٹیش چڑھ مٹیش بہت چار مٹیش بہت موسیقی 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 چینی پرگو چینی پرگوی ایسے کلیا ندیب میں سنان کرنے کے بعد دونوں بیرہوں کے درشن کرنے کے بعد ابھیناس جی اپنی بیک مجھے آج پھر سہ 12 جولائے دو ہزار بائش کو شاہن کے اس پر اتماس میں ماں کے تارہ تارہن کے درسن کے لئے لے جا گئے ہیں انہوں نے میری عوضہ سے بہت کشت اٹھائی ماں آج سکتی سے میں پراثنہ کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پرسند نہ گئے ہیں ان کی چھوٹی بھگتو آپ لوگوں نے پارٹو میں تارہ تارہن یادترہ پارٹو میں انیس جلائے کی شام کے مندر کے درسن کے تھے آج اب شبے میں بیس جلائے دو ہزار بائش میں شبے کی درسن کیجئے یہ دیکھیں ادبوت سندر مندر ہے اور وہ کا براہ آتار یہاں پہ ہے یہ دیکھیں اب ہم مندر کے اندر پر ویش کر رہے ہیں بنے گئے ویڈیو میں کوشش کریں گے گرب گرب کی پھوجہ دکھانے کی بھی مادی شکتی کی اچھا سے لکھا پائے تو مادی شکتی کی اچھا سے لکھا پائے تو آج میں نے ان کو بہت کش دیا اس کے لئے میں مادی شکتی کی اچھا چاہتا ہوں اور مادی شکتی کی اچھا کی بھول کی گئے اور انہیں ہمیرے سے سوست رکھتے اور ان سے ملکے ایسی انبوتی ہوگی جیسے بھائی سے ملکے اٹھتے جائے مادی شکتی جٹاٹا ویگ لجوالا پراوہ پاویت اس تھلے گلے بھیلام بھیلام بھیتام بھو جنگ تنگ مالکا دمت مدت 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 مم نیناد بڑت مارویم جکار تند تانڈم تنو تنشیو شیوشیو جٹا کٹاہ سبراہم بھرمنی لیمپ نیر جری ویلولوی چیوالری ویراج ماں مردھنی دھگت 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 جوالالالات پٹ پاوکے کشور چندر شکھر رتی پرتک شنم دھرا دھریندر سے پیدل جاتے ہیں لوگ یہ بتاتا ہوں یہاں پہ ٹروم بھی لگا ہوئے ٹروم کچھ دوری پہ آگے جس سے آپ 3 کلومیٹر چڑھ سکتے ہیں جوالالالات پٹ پاوکے کشور چندر شکھر رتی پرتک شنم چندر شک هاتے ہیں کریں یہ پیدل جاتے ہیں یہ پیدل جاتے ہیں اب تو شاید پہ لگا نہیں جاتا ہے سب شید سے جاتے ہیں ماں ٹارہ ٹالے کا پیدل جاتے ہیں یہ گئٹ ہے یہ تن شوی ہے اب کوئی ان شویوں سے زیادہ نہیں تین کلومیٹر لمبی شوی ہے یہاں سے تین کلومیٹر اوپر ماں نے آج کا میرے بھوچن بھی جوایا ہے بھوچن بھی جوایا ہے آج ہی گرن کروں گا کیونکہ میں تو نیچے آگیا تھا ماں نے جب بھوچن بھی جوایا ہے تو آج ہی گرن کروں گا ماں انپونہ ہے جتنا دے دے گی اس سے پیت بھٹ جائے گا